اسلام علیکم ناظرین اسلام آباد سے پروگرام میں فریح ایدریس اور میری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے آج کی ہیڈ لائنز میں نظر ڈالتے ہیں آج اسلام آباد سے میں نظر ڈالیں گے پاکستان میں گونچنے والی مارشل لوگ کی بازگشت پر الطاف حسین کی جانب سے مارشل لوگ کی حمایت کے اعلان کے بعد پاکستان میں یہ موضوع زور پکڑ گیا ہے امریکہ نے الطاف حسین کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں مارشل لوگ کا کوئی امکان نہیں واضح رہے کہ آزادی کے ان 63 سالوں میں سے 32 سال جرنیل حکمران رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کسی انقلاب کی جانب بڑھا ہے اور کیا ہم ایک اور مارشل لوگ کے لیے تیار ہیں پاکستان کو بنے ہوئے 63 سال ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ بارہا یہ بات مینچن کر چکے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں مارشل لوگ کی تاریخ بڑی اہم ہے خاص کر سے یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو آدھی عمر اس کی صرف جنرلز کے رول کے انڈر گزر گئی ہماری ابھی کی جنریشن ہو ہم سے دس سال پرانی جنریشن ہو یا ہم سے دس سال آگے کی جنریشن ہو ان سب کو مارشل لوگ کے ادوار یاد ہوں گے خاص کر اس وقت سے جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مارشل لوگ کے انڈر ہی گزارا کیونکہ پچھلا مارشل لوگ جو کہ سورٹ آف مارشل لوگ تھا کیونکہ جنرل پرویز مشارف صاحب نے اس کو مارشل لوگ ڈیکلیئر نہیں کیا تھا اس کی یادیں ابھی تک تازہ ہیں اور ڈیموکرسی کو آئے اس پاکستان میں ابھی جمع جمع آٹھ دن ہی ہوئے ہیں مگر ابھی اتنے سے دن ہوئے ہی تھے کہ دوبارہ سے مارشل لوگ کی بات شروع کر دی گئی ساتھ پرویز مشارف صاحب نے اپنی واپسی کا اعلان بھی کر دیا اس کے بعد ایک اور بحث کا آغاز ہوا کہ کیا پاکستان میں ہم خود دعوت دیتے ہیں کہ فوج آئے اور اقتدار سنبھالے یا پھر یہ کہ پاکستان میں ڈیموکرسی کو مکمل چانس نہیں ملتا جس طرح ہم نے بارہ اپنے اقتدار میں رہنے والے لوگوں کی بات سنی ان کی ایکیوزیشن سنی کہ ان کو جمہوریت کو صحیح طریقے سے پنپنے ہی نہیں دیا جاتا اپوزیشن لیڈر ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سی باتوں میں ہم اس کی چپ سار لیتے ہیں کیونکہ ہم ڈیموکرسی کو ڈی ریل ہونا نہیں دینا چاہتے اسی پہ ہم آج بات کریں گے میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعریف کروا دوں میرے سامباز سٹوڈیو سے مجھے جوائن کر رہے ہیں گوھر عیوب صاحب لوہر سٹوڈیو سے مجھے جوائن کر رہے ہیں عمر چیما صاحب اور میری دوسرے مہمان بھی ہمیں ساتھ ساتھ جنگ کر رہیں گے بگیٹی امتیاز صاحب بھی موجود ہیں اسلامباز سٹوڈیو میں گوھر عیوب صاحب کے ساتھ ای باری موم ویکم ٹو اول اف یو جنٹلمن گوھر عیوب صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کریں گے آپ کے والد محترم نے پاکستان میں پہلا مارشالہ لگایا تھا ان کو اس بات کا عزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی کم عمر ترین جنرل میں ان کا شمار ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے لوگوں کے مطابق کہ جنرل عیوب صاحب سیاست دانوں کو پسند نہیں کرتے تھے اس وجہ سے انہوں نے جب اقتدار سمحالا تو سیاست میں انٹیفرنس شروع کی اور پھر جب ایک ایسا مناسب موقع آیا جب مارشالہ لگایا جا سکتا تھا تو انہوں نے مارشالہ لگا دیا ساتھ اکتوبر ففٹی ایٹ کا جو مارشالہ لگایا تھا اور جو ڈیکلریشن تھا وہ صدر پاکستان سکندر مرزا صاحب نے لگایا تھا بالکل اور اسی طرح جو کانسٹیوشن کو ایبرگیٹ کیا تھا ستائیس نہ ساتھی اکتوبر ففٹی ایٹ کو وہ صدر جنرل سکندر مرزا نے کیا تھا اور عیوب خان جو تھے وہ اپوائنٹ کے گئے تھے چیف مارشال آئیر میں سے پہلے تو میں یہ کلیر کروں اب کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں عموماً یہ کہا جاتا ہے انٹیلیکشن لیول پہ میڈیا پہ ڈرائنگ گروپ میں ایسی جگہ پہ اور جان ڈسکشنز ہوتی ہے کہ آرمی چیف جی ایش کیو میں بیٹھا ہوا پلان کر رہا ہوتا ہے کہ کم بے حکومت کو ٹپل کرو میرا خیال ہے پاکستان میں ایسے حالات جو ان سے ہیں روزانہ پندرہ دن میں آ جاتے ہیں کہ اگر آرمی چیف چاہے تو وہ پندرہ دن میں کر سکتا ہے اور بہتہ آسانی سے کر سکتا ہے اور اس کو جنرلی کیا ہوتا ہے کہ عوام بڑی سپورٹ دیتے ہیں اور پولٹیکل پارٹیز بھی جو آپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ سپورٹ دے دیتے ہیں اور سڑکوں پہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے خوشی منائی جاتی ہے لیکن آپ نے یہ دیکھنا بھی ہے کہ جس وقت ففٹی ایٹ میں مارشلہ لگا تھا اگر پرانے کاغذات آپ دیکھیں جو ابھی پبلک ڈاکیمنٹ ہو گئے ہیں امریکہ کے بھی اور برطانیہ کے پریزیڈنٹ سکنبر مرزا جون ففٹی ایٹ سے سوچ رہے تھے کہ میں نے کانسٹویشن کو ایبرگیٹ کرنا ہے نہیں کام ٹھیک طرح کر رہا اور مارشلہ لگانی ہے اور ایسے میں نے بارہ اور آدمی یہاں لانے ہے کیابنٹ میں اور ایک اس طرح کی ریولیشنری گورنٹ بنانی ہے یہ تو گوارہ اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں عموماً کیا ہوا ہے یہ چار مارشلہ لگے ہیں آخری مارشلہ نہیں کہا گیا لیکن ملٹری گورنٹ تھی تو یہ پرامن ہوئی ہے ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ پرامن ہے ایسے نہیں ہوا جس طرح عراق میں ہوا یا جس طرح باقی ملکوں میں ہوتا ہے جہاں لوگوں کو لیڈروں کو بادشاہوں کو گلیوں میں گسیٹتے ہیں اور مارے جاتے ہیں اور اگر مارشلہ لگتے ہیں اور کئی دفعہ کہتے ہیں جی ڈکٹیٹر خوش قسمتی ہے ہمارے کے پاکستانیوں نے ڈکٹیٹر اس طرح کے نید دیکھے جہاں تیس تیس سال تک جس طرح مصر میں لیبیا میں عراق میں سیریا میں کیوبا میں اور سپین میں یوگسلاویہ میں اس طرح رہے ہیں اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اتنی مضبوط کہ بیگم کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے اگر کی تو جا کے پولیس والے دوسرے دن یا رات کوئی اٹھا لیتے تھے ان کی جو ٹرانزیشن ہے ڈیموکریسی ٹو مارشل لاؤ وہ بہت زیادہ پیسفل رہی ہے اس بات سے یقیناً سب لوگ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں لیکن اس کے بعد پہ اگر دیکھا جائے تو جو انڈ ہوا ہے مارشل لاؤز کا that's another story مگر اس پہ میں آپ سے مزید سوال کروں گی چوڑری منظور احمد صاحب احمد نی ہے ان سی ای سی میمبر بھی ہیں پاکستان بھی پارٹی صاحب کا تعلق ہے لہور میں مجھے جوائن کریں ویری وارم ویلکم ٹی چوڑری صاحب چوڑری صاحب گوھر ایوب صاحب کی بات میں بھی وزن ہے کہ مارشل لاؤ پڑے پیسفل طریقے سے پاک آیا ہے جب بھی آیا ہے اس کو کوئی بہت زیادہ ریزسٹنس نہیں ملی ہے لوگوں نے یہ بھی کہا گیا کہ مٹھائیاں بانٹی اور لوگوں نے ایک طرح سے سکھ کا سانس بھی لیا اور پھر خود آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ان کو ویلکم بھی کرتے رہے ہیں تو آپ کیسے مارشل لاؤ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے دیکھیں پہلے تو ایک بنیادی سوال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیا اس کو پہلے ڈیفائن کرنا پڑے گا پولیٹیکل پارٹیز بھی اس سماج کے اندر اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے وہ ادارے ہیں جو نیچے سے ریاست کو اس سماج کے ساتھ جوڑتے ہیں اب اس ملک کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ان اداروں کو دوسرے اداروں کی طرح تباہ و برباد کیا گیا ہے ابھی مجھے نہیں پتہ غالباً گوہر ایوب صاحب بات کر رہے تھے یا کون جو میں ابھی جب میں نے جوہر ایوب صاحب بات کر رہا تھا تو میں چونکہ عمر ایوب میرے ساتھ ہے میں نے رہے ہیں تو ہمارا تو بڑا ان کے ساتھ اترام کا رشتہ ہے لیکن میں بساد اترام ان سے یہ اختلاف کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ کب نہیں کونسا مارشللہ ہے کس کی بات کر رہے ہیں کونسا پیسفل اگر آپ ایوب خان صاحب کے مارشللہ کو دیکھیں تو جو اس میں انہوں نے سیاسی لوگوں کو قتل و غارت کی تھی اور جس طرح سے سیاسی لوگوں کو جس طرح سے ایب ڈوز آئے اور جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی اور کو کھیلنے نہیں دینا اور پھر اس کے بعد اپنا اپنے سارے آئین اور قانون لا کر اس میں سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینک کر اپنی مرضی کا پروسس اور گملوں میں جو سیاستدان لگائے جاتے ہیں جو پودے لگائے جاتے ہیں اس کی طرح سے سیاستدان جن کو اٹھا کر یہ کبھی کمروں میں کے اندر رکھ لیں کبھی باہر رکھ لیں کبھی لانج میں رکھ لیں اور پھر زیاؤ لگ کے دور میں گویت نامہ بے جو ہے جو زیاؤ لگ کے دور کا جو یہاں پہ اس ملک کے اندر جو تشدد ہوا جو وحشت ہوئی ہے اس کو دیکھ کر تو گویت نامہ بے کے جو آج کے مظالم ہیں وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ اور کتوں کے ساتھ کیا کیا گیا ایک ایک پیفلٹ کیس میں چودہ چودہ سال قید کوڑے جیلیں پھانسیاں کونسے ذلفکار علی بھٹو کو وہ سربراہ ماملکت نہیں تھے ان کے ساتھ جو کچھ حشر کیا گیا اور جس طرح سے ان کو تظلیل کر کے مارا گیا جو میانواز شریف کے ساتھ کیا گیا جو ان کی تظلیل کی گی کونسا سیاسی آدمی ہے جس کی تظلیل نہیں کی انہوں نے مگر اس میں تو سیدھا سا سوال یہ ہے کہ پھر جنرل ایک حکومت آنے کیا کسی نے میرا سوال سن لیں آپ بھی کے پاس میں واپس داری ہیں تو پھر اس کا سیدھا سوال یہ ہے کہ یہ باتیں ہم سنتے ہیں پھر جب الیکشن ریلیز ہوتی ہیں وہاں بھی یہ باتیں سنتے ہیں مگر جب پھر جمہوری حکومت کو موقع ملتا ہے تو وہ ایکشن کیوں نہیں لیتی ہے ان چیزوں کے خلاف کن چیزوں کے خلاف کیونکہ ابھی تک ابھی تک اگر ایکزامپل لے لیں آپ نے کہا نواز شریف صاحب کے ساتھ ایسا ہوا تو ان کی جو مارشل لاؤ ان کی حکومت میں لگا تھا یا سو کال مارشل لاؤ لگا تھا پھر ایسا مشرف صاحب نے ان کے خلاف تو آپ کی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے بہائنڈ دا سین تو سب کچھ ہے وہ طاقت میں ہیں آج بھی وہ طاقت میں ہیں آج بھی جنرلز طاقت میں ہیں بہائنڈ دا سین تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمیشہ طاقت میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر جو اس ملک کے اندر شروع سے جو آرمی کا رول رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چپا نہیں ہے وہ پاہر میں ہو یا نہ ہو سب کو پتا ہے کہ کون ہوتا ہے اور کس کے پاس اور کون سی چیزیں وہ کرتے ہیں کون سی نہیں کرتے بگیٹی امتیاز صاحب وہ بھی the best person to answer بگیٹی امتیاز صاحب کون سی وہ ہیڈن ہانڈز کون سی وہ پاوز ہوتی ہیں جو مسلسل فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے کچھ لوگ کوئی اور اس کے اندر کونسپریسی دیکھ لیتے ہیں اصل میں ہوتی کیا ہے گیم ساری میں سمجھتا ہوں جی کہ پہلی بات تو میں آپ کے سوال کا ڈریکٹ جاب دینے کی پہلے میں ایک چیز واضح کہہ دینے تھا تو جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آئین میں جو طرز حکومت جو نظام پاکستان کے لیے دیا تھا وہ جمہوری تھا اور آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بانی پاکستان کے نظریہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس